الرحیم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیئن و ان قتلت و حرقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وسیعت فرمائی نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا و ان قتلت و حرقت اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے نمبر دو و لا تعقن والدیک و ان امراء کا ان تخرج من اہل کا و مالک والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم چھوڑ دو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال کو نمبر تین و لا تترکن صلاتا مکتوبتا متعمدن جان بوچ کر فرض نماز نہ چھوڑنا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاتا مَكتوبتا متعمدن جو شخص جان بوچ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ زِمَّتُ اللَّهِ یقیناً وہ شخص اللہ کی زمے سے اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے نمبر چار وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا ہرگز شراب نہ پینا فَإِنَّهُ رَأْسُ قُلِّ فَاحِشَتٍ اس لیے کہ شراب ہر بے حیائی کی جڑھ ہے نمبر پانچ وَإِيَّاكَ وَالْمَاصِيَتَ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا فَإِنَّ بِالْمَاصِيَتِ حَلَّ صَخَتُ اللَّهِ جب انسان اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے تو پھر اللہ کا غضب اس پر اترتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے نمبر چھے وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحَفْ وَإِنْ حَلَكَ النَّاسِ میدانِ جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تمام لوگ ہلاک ہو جائیں نمبر ساتھ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاسْبُدْ جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے اور لوگوں کی ہلاکتیں ہونا شروع ہو جائیں اور تم بھی اس علاقے میں موجود ہو تو پس اسی علاقے میں رہو اس سے باہر نہ نکلو نمبر آٹھ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہو اپنی وسعت کے مطابق نمبر نو وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبَةِ اپنے اہل و عیال سے عدب کی لاتھی کو مت اٹھانا یعنی عدب کی لاتھی ان پر ہمیشہ رکھنا نمبر دس وَأَخِفُهُمْ فِي اللَّهِ اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کے معاملات میں عوامر نواہی میں اللہ سے انہیں ڈراتے رہنا رواہ احمد یہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنایا تھا تو حضور نے انہیں دس باتوں کی وسیعت فرمائی یہاں پر لفظ ہے او ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وسیعت فرمائی ایک لفظ ہے نصیحت ایک لفظ ہے وسیعت دونوں میں فرق ہے نصیحت کا معنی ہوتا ہے کسی کو خیرخواہی کی بات کرنا اور وسیعت کا اطلاق ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو آخری موقع پر جو انسان اپنے اہل و عیال کو عزیز و اقارب کو اولاد کو جو آخری وقت میں انسان نصیحتیں کرتا ہے اسے وسیعت کہا جاتا ہے اور یہ جو آخری موقع کی نصیحتیں ہوتی ہیں انسان عموماً اسے زندگی بر یاد رکھتا ہے اور حد تل امکان کوشش کرتا ہے کہ میں ان نصیحتوں پر عمل کروں اس لئے وہ کہتا ہے میرے والد جب دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے اس بات کا حکم دیا میری والدہ جب دنیا سے پردہ فرما رہی تھی تو مجھے اس بات کا حکم دیا تو انسان ان آخری مواقع کے ہر ہر لمحے کو یاد رکھتا ہے اور اس موقع پر والدین کی جو نصیحت ہو زندگی بر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں لفظ ہیں اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تعقید کے ساتھ دس باتوں کا حکم بیان فرمایا اب یہ دس باتیں کون سی ہیں یہ وہ جوامِ القلم حدیث ہے کہ جس میں ایسی دس باتوں کا حضور نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں اسے لے کر آ گیا گویا کہ اس نے پوری شریعت کو اپنی زندگی میں لے آیا جو ان دس باتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی یہ دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی اور آنے والی آخرت کی اس کی زندگی بھی بن جائے گی یہ وہ دس باتیں ہیں جس میں حقوق اللہ کا ذکر بھی ہیں حقوق العباد کا تذکرہ بھی ہے معاشرت کی زندگی کا تذکرہ بھی ہے معاملات کا ذکر بھی ہے انسان کی نجی زندگی کا ذکر بھی ہیں اور انسان کی لوگوں کے درمیان جو عام زندگی ہے اس کا تذکرہ بھی ہے اب یہ دس باتیں کون سی ہیں تو نمبر ایک سب سے پہلی بات آپ نے بیان فرمائی لا تشرک باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اگرچہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یہ پہلی نصیحت ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک اتنا بڑا گناہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ فرماتے میں اسے معاف کر دیتا ہوں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْا اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا شرک کسے کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے اس لئے انسان ہمیشہ یہ اعتقاد رکھے نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے اولاد دینا نہ دینا یہ میرے اللہ کا حکم ہے کاروبار کے اندر نقصان ہو جانا نفع ہو جانا یہ اللہ کے عمر سے ہے زمین آسمان کا جو حکم ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ ہر چیز میں میرے اللہ کا فیصلہ ہے تو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہاں حضور نے فرمایا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے آگ میں جلا دیا جائے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مجبور کر دیا گیا قلمہ کفر کہنے پر اِلَّا مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْایمَانِ اگر تمہارا دل مطمئن ہے اور تم نے زبان سے قلمہ کفر کہ دیا تو اس کی اجازت ہے تو قرآن کریم میں رخصت کا ذکر ہے اور حدیث میں عظیمت کا ذکر ہے عظیمت کہتے ہیں کہ انسان کٹ جائے مر جائے جل جائے لیکن انسان زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نہ کہے شرک کی بات نہ کہے یہ عظیمت ہے رخصت اسے کہتے ہیں کہ اگر موت کا ڈر ہو اور انسان زبان سے وہ بات کہہ دے اور دل سے مطمئن ہو تو اسے رخصت کہتے ہیں شریعت نے اس کی بھی اجازت دیئے لیکن حضراتِ صحابہ اکرام نے جو عمل کیا وہ ہمیشہ عظیمت پر عمل کیا صحابہ کی زندگی میں رخصت کی مثالیں نہیں ملتی حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے جب ان پر کتنا ظلم اور ستم کیا گیا اور ان کے جسم میں رسی بان دی جاتی اور نوجوان لڑکے اسے لے کر گسیٹ تھے لیکن ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی احد 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 اللہ ایک ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں حالت یہ ہوتی کہ تبتی ہوئی گرمی میں بلالِ حبشی کو لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پہ ایک پہلوان چڑھ جاتا جسامت والا آدمی ان کے سینے پہ چڑھ جاتا کبھی بھاری پتھر رکھ دیا جاتا لیکن یہ سب ظلم و ستم انہیں توحید سے نہ ہٹا سکا توحید پر انہوں نے استقامت اختیار کی حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرتِ بلال کا تذکرہ کیا حضرتِ خباب ابنِ عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے فرمایا امیر المومنین جتنا میرے اوپر تکلیفیں آئیں ہیں شاید آپ کو معلوم نہ ہو فرمایا خباب تمہارے اوپر کیا تکلیفیں آئیں حضرتِ خباب نے اپنی قمیس پیچھے سے اٹھائی امیر المومنین حضرتِ عمر نے دیکھا تو خباب کی کمر کے اوپر گوش نہیں تھا صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی فرمایا خباب یہ کیا ہوا کہ امیر المومنین انگاروں کو بچھایا جاتا تھا گرم انگارے ہوتے سرخ انگارے ہوتے مجھے اوپر لٹا دیا جاتا میرے جسم کے اوپر دو اور تین افراد کھڑے ہو جاتے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں اور ان انگاروں سے میرے جسم کا گوش جل جاتا تھا میرے جسم سے نکلنے والے خون سے وہ انگارے بچھتے تھے میں حرکت نہیں کر سکتا تھا ان انگاروں سے میرے جسم کا گوش جل گیا لیکن یہ چیزیں ان کو ایمان سے ہٹا نہ سکیں یہ چیزیں انہیں توحید سے نہ ہٹا سکیں یہ ہے اللہ کی طرف سے جو حکم ہے کہ انسان کبھی شرک نہ کرے حضور بھی یہ فرمارے وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ قتل کر دیے جاؤ آگ میں جلا دیے جاؤ لیکن تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھیراو علامہ ابن عساکر رحمت اللہ علی کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق اس میں انہوں نے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ کے حالات میں واقعہ لکھا حضرت عبداللہ بن حضافہ لشکر لے کر گئے رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی اب یہ لشکر واپس آ رہا تھا ایک جگہ نماز پڑھنے لگے تو کچھ دشمن کسی آڑ میں کھڑے تھے انہیں معلوم نہیں تھا نماز کی حالت میں انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا اور انہیں گرفتار کر دیا حضرت عبداللہ بن حضافہ کو لے جایا گیا رومی بادشاہ کے سامنے اور انہیں بتایا گئے یہ مسلمان کمانڈر ہیں اور بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوشش کی جائے کسی طرح یہ اپنے دین کو چھوڑ دے بادشاہ نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے ہم اسے مال اور دولت کی لالج دیں گے یہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا بادشاہ نے کہا عبداللہ یہ میری سلطنت ہے روم کی سلطنت میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں اور تم اپنے دین کو چھوڑ دو عیسائیت کو قبول کر دو اس وقت روم کی سلطنت تین برعظم پر پھیلی ہوئی تھی ایشیا افریقہ یورپ تین برعظم کی آدھی سلطنت تم لے لو اور اپنے دین کو چھوڑ دو حضرت عبداللہ بن حضافہ نے فرمایا بادشاہ سلامت دین چھوڑنا تو دور کی بات اگر آپ یہ کہیں کہ پلک جپکنے کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دو تو میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ایک سنت کے چھوڑنے کا اگر آپ کہہ دو تو میں اس کے لیے تیار نہیں چھ جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو بادشاہ نے دیکھا کہ دین پر کتنے کاربند ہیں ثابت قدم ہیں اب اس نے ڈرانے کے لیے ایک حربہ یہ کیا عبداللہ بن حضافہ کو ایک درخت کے ساتھ بان دیا تیر اندازوں کو بھلایا اور کہاں تم تیر مارو لیکن ان کے جسم پہ نہ لگے جسم کے قریب سے گزرے سر کے قریب سے ٹانگوں کے قریب سے پیٹ کے قریب سے گزرے تاکہ جب یہ تیروں کو یوں اپنے قریب سے گزرتا دیکھیں گے تو یہ فوراں اپنے دین کو چھوڑ دیں گے حضرت عبداللہ بن حضافہ کو باندھا گیا تیر انداز آئے اور تیر مارتے تیر تیزی سے آتا کوئی کان کے دائیں طرف سے کوئی بائیں طرف سے کوئی سر کے اوپر سے گزر جاتا کوئی پیٹ کے اطراف سے گزر جاتا بادشاہ یہ دیکھتا رہا عبداللہ بن حضافہ کی زبان پہ اللہ کا ذکر تھا چہرے کا رنگ ان کا تبدیل نہیں ہوا بادشاہ نے قریب بلایا کہا عبداللہ اسی طرح میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تیر تمہارے جسم میں پیوسط ہو جائیں گے اپنے مذہب کو چھوڑ دو حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا بادشاہ نے کہا یہ کیسے اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا بادشاہ نے اپنے دربار میں بڑے بڑے ہانڈیاں لائیں اور اس میں تیل ڈالا اور تیل کو گرم کیا جب تیل خوب گرم ہو گیا بھڑکنے لگ گیا اب کہاں اس کے جو ساتھی ہیں ان کو لاؤ ایک صحابی کو لائیا گیا گرم تیل تھا اور اس میں اس صحابی کو ڈال دیا گیا جیسے ڈال دیا گیا تو اس کا جسم اس طرح تل گیا جس طرح گرم تیل میں مچھلی ڈالی جائے تو وہ تل جاتی لیکن اس صحابی کی زبان پہ شرکی اکلمہ نہیں آیا اس نے کفر نہیں کیا اسلام کو نہیں چھوڑا دوسرے صحابی کو ڈالا وہ بھی جل گئے گوشت الگ ہڈیاں الگ ہو گئیں تیسرے صحابی کو ڈالا تین کی شہادتیں ہو گئیں بادشاہ نے کہا عبداللہ بن حضافہ کو لے کر جاؤ حضرت عبداللہ کو لے کر گئے جیسے ہی قریب پہنچے تھے ابھی قریب تھا کہ انہیں ڈال دیا جاتا ان کی آنکھوں سے آنسون بہنے لگ گئے بادشاہ نے کہا لگتا ہے عبداللہ ڈر گیا عبداللہ کو واپس بلائے عبداللہ تم تو بڑے بہادر تھے اور تمہاری بہادری کے تو بڑے چرچے ہوا کرتے تھے آج موت کو سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے عبداللہ نے فرمایا بادشاہ سلامت یہ آنسوں میرے خوشی کے آنسوں ہیں اور یہ میری آنکھوں سے اس لیے نکلے ہیں کہ آج میری ایک جان ہے اور میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتیں میں سب دین اسلام کے لیے دین کی آبیاری کے لیے سب کی سب قربان کر دیتا بادشاہ نے دیکھا ایسا انسان جو موت سے نہیں ڈرتا ایسا ثابت قدم ایسا استقامت والا بادشاہ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اس نے عبداللہ سے کہا عبداللہ میری زندگی گزری ہے آدمی نہیں دیکھا اگر تم میری پیشانی کو چوم لوگے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا مجھے فخر ہوگا کائنات کے سب سے بہادر انسان نے میری پیشانی کو چوم آئے حضرت عبداللہ نے فرمایا بادشاہ سلامت اگر مجھے بھی چھوڑو گے جتنے میرے ساتھی اور صحابہ آپ کی قید میں اگر سب کو چھوڑو گے تو میں چوم لوں گا پیشانی چومنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر اس کی وجہ سے انسان کی جان چھوڑ جائے کفر کے ظلم سے بچ جائے دیگر صحابہ کی رہائی ہو جائے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں تو اس نے کہا میں چوموں گا لیکن میرے سب صحابہ کو چھوڑو گے تب صحابہ اکرام خود غرض نہیں ہوتے تھے انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی تھی انہیں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے فکر ہوتی تھی آج ہر موقع پر ہم اپنے لئے سوچتے ہیں مجھے نفع ہو مجھے نفع ہو مجھے مال ملے میری اولاد کے لئے کچھ بن جائے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے بلے ہو لیکن صحابہ میں یہ بات نہیں ہے بادشاہ نے کہا میں سب کو چھوڑ دوں گا عبداللہ بن حضافہ نے بوسا دیا بادشاہ نے انہیں بھی چھوڑ دیا دیگر صحابہ کو بھی چھوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں پتا چلا کہ عبداللہ نے کفر اختیار نہیں کیا اتنے حالات مسائب تکلیفیں آئیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہاں سے ان کی رہائی ہو گئی حضرت عمر استقبال کے لئے مدینہ کے حدود سے باہر نکلے اپنی سواری لے کر نکلے جیسے عبداللہ آئے حضرت عمر نے اپنی سواری پر بٹھایا اور انہیں لے کر مسجد نبوی آئے پھر عبداللہ بن حضافہ کو ممبر پر بٹھایا حضرت عمر نے خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ اگر یہ عبداللہ کفر اختیار کر لیتا دولت کی وجہ سے عورت کی وجہ سے موت کے ڈر کی وجہ سے قیامت تک لوگ مسلمانوں کو تانہ دیتے کہ تمہارا ایک صحابی تھا جس نے موت کے ڈر سے کفر اختیار کر دیا تھا لیکن اس نے اختیار نہیں کیا تاریخ اسلام عبداللہ پر فخر کرے گی حضرت عمر اٹھے اور عبداللہ بن حضافہ کی پیشانی کو بوسا دیا پھر ایک ایک صحابی اٹھتا تھا اور اس جبین فراست کو بوسا دیتا تھا اور کہتا تھا واقعی یہ وہ انسان ہے کہ جس نے کفر کی سرزمین پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلی بات یہی بیان فرما رہے ہیں لا تشرک باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کفر نہ کرنا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں جلا دیے جائے لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ دولت کی خاطر انسان کفر کر دیتا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں لاکھ دو لاکھ روپے کا چیک دے دیے جائے اتنی رقم تھما دی جائے تو وہ کفر اختیار کر دیتا ہے کسی کو باہر کا ویزا دے دیے جائے یورپ امریکہ برطانیہ کا تو وہ عیسائیت یہودیت کو قبول کر دیتا ہے کسی دو شیزہ سے نکاح کی فرمائش کر دی جائے تو انسان قادیانیت کو رابضیت کو اختیار کر لیتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے سب سے بڑی نعمت دنیا میں ایمان کی نعمت ہے ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں تو پہلی نصیحت ہے کہ انسان کبھی کفر نہ کرے اپنے آپ کو بچائے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَحْلِكَ وَمَالِكَ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم چھوڑ دو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال کو دوسری بات بیان فرمائی والدین کی نافرمانی نہ کرنا قرآن کریم میں بھی یہ اسلوب ہے جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہے اس کے متصل بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو خاص طور پر بڑھاپے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ان کے سامنے زبان بھی مت کھولو اُفْ بھی نہ کرو وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں جھڑکو نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے سامنے بات نرمی سے کرو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے بازوں کو خدمت کے لئے ان کے سامنے بچھا دو اور دعا کرو وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعَنِ سَغِیرَا اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر انہوں نے رحم کیا ہے تو والدین بہت بڑا اساسہ ہے اس لئے والدین کی نافرمانی نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر والدین کہیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو مال چھوڑ دو تو چھوڑ دینا لیکن ان کی نافرمانی نہ کرنا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے دنیا میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو گے اگرچہ وہ مشرق کیوں نہ ہو کافر کیوں نہ ہو جنہوں نے والدین کو دنیا میں تکلیف پہنچائی ہے اللہ نے دنیا میں انہیں سزا دی ہے اردو کی کتاب ہے مقافات عمل اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص تھا اس کا نام تھا خوشحال خان یہ بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا والدین کا نافرمان تھا خاص طور پر اپنی والدہ کا ایک موقع پر والدہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی اور چھت کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی چھت کے کنارے پر بیٹھی ہیں ہوا لگ رہی تھی تو یہ بدبخت آیا اور اپنی والدہ کو زور سے جو لات ماری تو والدہ چھت سے نیچے گر گئی والدہ نے دیکھا کہ ایسا ظالم ہے بجائے خدمت کرنے کے اور اس طرح مجھے لات ماری جس طرح کہ کوئی فٹبال کو مارتا ہے تو ماں نے اس موقع پر بدعا دے دی کہ اے اللہ جس لات سے اس نے مجھے مارا ہے اس سے تو طاقت چھین لے تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی جو قدم تھا اللہ نے اس سے طاقت چھین لی اس کے بعد یہ تقریباً پچاس سال زندہ رہا ہے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق لکھتے ہیں اس قدم کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا اس پاؤں سے اللہ نے طاقت چھین لی جس پاؤں سے اس نے اپنی والدہ پر ظلم کیا تھا اس لئے والدین کی نافرمانی کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے یہ بہت بڑا اساسہ ہے اگر ہیں تو انسان قدردانی کرے خدمت کرے اور ان کے بارے میں احساس تب ہوتا ہے جب یہ دنیا میں نہیں ہوتے تب انسان کو معلوم ہوتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا مقافات عمل میں ایک اور واقعہ ہے ایک شخص تھا علاقے کے اندر معروف تھا شیرہ کے نام سے لیکن یہ اپنی والدہ پر بڑا ظلم کرتا تھا آئے دن جگڑا کرنا لڑائی کرنا بساوقات والدہ پہ ہاتھ اٹھاتا اور انہیں مارتا بھی لیکن اللہ نے اب اس کو زندگی کا سکون نہ دیا والدین کی نافرمانی کرنے والا کبھی دنیا میں سکھ نہیں پاتا اس کی اولاد اطاعت گزار نہیں ہوتی اسے رات کا اتمنان اور دن کا چین نہیں ملتا اب اس نے پہلی شادی کی آئے دن جگڑا رہتا تھا تھوڑا عرصہ گزرا اس نے طلاق لی اور وہ چلی گئے دوسری شادی کی تھوڑا عرصہ گزرا اس نے بھی خلا لیا وہ بھی چلی گئے تیسری شادی کی تو وہ عورت ایسی تھی جو نیم پاگل تھی آئے دن اس سے جگڑا ہوتا ایسا جگڑا کے باہر بھی لوگ آواز سنا کرتے تھے جگڑے سے یہ تنگ آ گیا تھا اس سے اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک بیٹا وہ تھا کہ جس کے پاس عقل کی نیمت ہی نہیں تھی مجنون پاگل قسم کا تھا کبھی ایک سے جگڑا کبھی دوسرے سے ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان یہ ساری زندگی اس کے نقصانات ہی پورا کرتا رہتا تھا اور دوسرا جو بیٹا تھا وہ نافرمان نکلا اس نے وہی سلوک اس کے ساتھ کیا جو شیرہ نے اپنی ماں کے ساتھ سلوک کیا تھا اور آخر پھر اس کا انجام کیا ہوا اس کا اپنا بانجا تھا ایک پل کے اوپر سے گزر رہا تھا اور جائدات کے بارے میں لڑائی ہو گئی تو اپنے سگے بانجے نے پل پر کھڑے ہو کر اسے گولی مار کے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اتمنان نہ دیا تین شادیاں ہوئی تینوں سے سکون نہ ملا جو اولادیں ہوئی وہ بھی نافرمان ہوئی اور آخر انجام کیا نکلا کہ قتل ہو کے موت آگئی اور قتل بھی اپنے سگے بانجےوں کے ہاتھ اس لئے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اس کتاب میں انہوں نے ایک تیسرا واقعہ لکھا ایک شخص تھا اس کا نام تھا سلامت علی اس کے والد کا بڑا وسیع کاروبار تھا اللہ نے ان کے والد کو بڑی دولت دی تھی تو یہ دو بھائی تھے یہ چاہتا تھا کسی طرح والد کا انتقال ہو تاکہ والد کی ساری جائدات پر میں قبضہ کر دوں جب اولاد کے پاس دین نہیں ہوتا تو وہ والدین کی موت کی دعائیں کرتی جب دین نہیں ہوتا وہ والدین کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں جب اولاد کے پاس دین ہوتا ہے وہ ہر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں والد ناراض نہ ہو جائے اور جب اولاد کے پاس دولت ہوتی ہے والدین گبراتے ہیں ہماری بات سے بیٹا ناراض ہو کر خرچہ بند نہ کر دے یہ فرق ہے دین میں اور دنیا میں تو اس کی حالت یہی تھی کہ اس نے دیکھا باپ کے پاس دولت بہت ہے والد کا انتقال نہیں ہو رہا تو اس نے قتل کرنے کے لیے ایک آدمی کو لیا اسے ڈیڑھ لاکھ روپے دیئے کہ تم میرے والد کو قتل کرو والد کا نام تھا محمد شریف تاکہ یہ قتل ہو جائے اور میں ساری جائدات پر قبضہ کر دوں جو قاتل تھا اس نے رقم لی اور ان کے والد کو قتل کر دیا قتل ہونے کے بعد اب یہ بھی روتا تھا مگر مچ کے آنسوں بہاتا کہ میرے والد کو کسی نے قتل کر دیا لوگوں کے سامنے لوگ آتے تازیت کرتے تو یہ یوں ظاہر کرتا کہ واقعی اس نے نہیں کیا کسی اور نے کیا ہے اب یہ مقدمہ چل رہا تھا اس کا جو دوسرا بھائی تھا اس نے ساری جائدات پر جب قبضہ کر دیا سلامت علی نے تو جو اس کا دوسرا بھائی تھا اس نے کہا اس میں تو میرا بھی حصہ ہے میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور اس کا بیٹا ہوں تو اس نے کہا نہیں ساری جائدات تو میری ہے اب اس سلامت علی نے مقدمہ اپنے بھائی پر کر دیا کہ بھائی میرے والد کا جو قاتل تھا وہ یہ میرا بھائی قاتل تھا اس نے قتل کیا ہے دولت اس کے پاس موجود تھی پاکستان کی عدالت میں جس کے پاس دولت ہو وہ جو کروانا چاہے رشوت کے بلبوتے پر کروا دیتا ہے اب مقدمہ سگے بھائی کے اوپر آ گیا اب یہ خوش ہوتا تھا کہ یہ بھائی جیل کی سلاخوں میں چلا گیا باپ مارا گیا ساری جائدات پہ میں قبضہ کروں گا اس نے سب سے مہنگی گاڑی خریدی اپنے بچوں کو بیچ میں بٹھایا اور تفریق کے لیے ان کو لے کر گیا کہ ساری جائدات ملی ہے چلو چلتے ہیں اب یہ جا رہے تھے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی کے اندر تین بچے بھی مر گئے بیوی بھی مر گئی خود بھی مر گیا پورا خاندان صفحستی سے مٹ گیا اپنے باپ کو قتل کیا تھا دولت کے لیے لیکن وہ دولت خود اسے نصیب نہ ہو سکی نہ اس کی اولاد کو نصیب ہو سکی نہ خود اسے چین اور سکون مل سکا ظلم کا انجام اللہ تعالیٰ ضرور دے دیتا ہے ظالم کبھی بھی فائدے اور نفع میں نہیں رہتا اللہ کی پکڑاتی ہے تو اس لئے دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ اہل و عیال کو چھوڑ دو